بسم اللہ الرحمن الرحیم نومی بھائی آپ کی خدمت میں حاضر اور آج ہم بات کر رہے ہیں جناب انگلینڈ ورسز پاکستان سیکنڈ ڈے جو ٹیسٹ پہلا چل رہا ہے پنڈی میں اور اس کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ بیٹنگ وکڈ ہونے کی وجہ سے برپور فائدہ جو ہے وہ انگلینڈ کی ٹیم نے اٹھایا اور چھے سو ستامرن پہاڑ جیسا سکور جو ہے پاکستان کے سامنے لا کھڑا کیا اور نیا ریکارڈ جو ہے وہ بھی قائم کر دیا لیکن دوسرے دن ہمارے بالرز نے بہتر بالنگ کی اور کم بیک کیا اور یہی وجہ تھی کہ ان کو چھے سو ستامرن کے اوپر محدود کیا ورنہ وہ ہو سکتا ہے ون تھاؤزنڈ کا فگر ان کے مائنڈ سیٹ میں موجود ہو لیکن ایسی کوئی بات نہیں پاکستان بھی کسی سے کم نہیں اور یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی پاکستان کے اوپنر انہوں نے سٹارڈ لیا عبداللہ شفیق اور اس کے ساتھ امام الحق تو جناب یہ بھی جوڑی جو ہے ہماری کسی سے کم نہیں اور عبداللہ شفیق نے بنائے اے ایٹی نائن سکور اور امام الحق کے نائنٹی سکور ہیں جناب اور یہ دونوں نائٹ اوڈ ہے اور تیسرے دن کا کھیل جب شروع ہوگا تو اس میں دیکھیں گے کیا حکمت عملی یہ اختیار کرتے ہیں تو اس طرح کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کو بچانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے 657 کا رن کا پہاڑ جیسا سکور جب آپ کے سامنے بورڈ کے اوپر نظر آ رہا ہو تو پھر ٹانگیں جو ہیں یہ لڑکھڑا ہی جاتی ہیں تو اس میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ کوئی ایسی بات نہیں سب سے بڑی اچیمنٹ پاکستان کی یہ ہے کہ دوسری ٹیموں نے پاکستان کا رخ کیا اور فردن فردن جو ہے پاکستان کی ٹور کر رہی ہے یہ ایک بڑی خوش آئین بات ہے ورنہ جو صورتحال پیدا ہو چکی تھی جب سری لنکا کی ٹیم پاکستان کا دورہ کرنے آئی اور دہشت گردوں نے حملہ کیا لاہور کے مقام پر اور پھر اگر ان کی جگہ کوئی اور ٹیم ہوتی تو پاکستان فار ایور بین ہو سکتا تھا اور اس امید نے جناب سار اٹھانا شروع کر دیا کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان دہشت گردی کے سر فیرس لسٹ میں سٹینڈ کر رہا ہے تو پھر آپ وہاں کا وزٹ کیوں کرتے ہیں لیکن پاکستان نے یہ اپروف کیا اپنے آپ کو کہ ایسی کوئی بات نہیں پاکستان جو ہے یہ امن پسند ملک ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس میں کس حد تک ہمیں کامیابی ملیں آج انگلینڈ کی ٹیم نے پاکستان کا وزٹ کر کے یہ ثابت کر دیا کہ پاکستان واقعی ایک پور امن ملک ہے تو سب سے بڑی اچیمنٹ ہماری یہ ہے کہ دوسری ٹیمیں پاکستان میں آکے کھیل رہی ہیں اور کرکٹ کی جو سپیشلیٹروں کے ہیں وہ بحال ہو گئی ہیں ہمارے جو کرکٹ ویور ہیں وہ جناب ہمارے ساتھ رہیں اور جیسے ہی جس طریقے سے ٹی ٹی کا ورڈ کپ ہم نے کور کیا اسی طریقے سے اس سیریز کو بھی ہم کور کریں گے جناب اپنا بہت سرا خیار رکھیں امی بھائی آپ سے چاہے گا اجازت اللہ حافظ بائے بائے